تو جی ہم نے تین انڈائسز دیکھے سی پی سی پی کے اور سی پی ایم سی پی ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پروسس کا سینٹر اور سپسیفیکیشنز کے ٹارگٹ ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں جب وہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتے تو ہم سی پی کے استعمال کرتے ہیں اور جب ہم ٹارگٹ میں سپسیفکلی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور ٹارگٹ سے کوئی بھی ڈیویشن برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں پہ ہم سی پی ایم استعمال کرتے ہیں یہ تینوں انڈائسز جو ہیں یہ نارمل ڈیٹا کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں جب آپ کے ٹو سائیڈ سپسیفیکیشنز ہوں پروسس بھی عبیسلی ٹو سائیڈ ہوگا اور باقی جملے چیزیں دیکھی کنٹرول میں بھی اب ہم دیکھتے ہیں کچھ سپیشل چارٹ جہاں پہ ان کے علاوہ ریکارمنٹس آتی ہیں تو سب سے پہلے وہ پروسسز جہاں پہ ون سائیڈ لیمٹ ہوتی ہے بہت سے سیچویشنز آ سکتی ہیں جہاں پہ ون سائیڈ لیمٹ ہو وہاں پہ جیسے فار اگزمپل آپ ایئر کوالٹی انڈیکس دیکھیں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کی ایئر میں پولوشن منیمم ہو یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ زیرو سے نیچے بھی ہو لجکل ہی نہیں ہے آدھی اور آدھی زیرو سے اوپر ہو تو آپ بھی ایک سائیڈ پہ لیمٹ فکس کر دیں گے یعنی یا اپر لیمٹ استعمال کر رہے ہوں گے کچھ کیسز میں یعنی آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا اوپر چلا جائے زیرو سے پوائنٹ ون تک چلا جائے لیکن بہت زیادہ نہ جائے اس طرح کا آپ اپنا لیمٹ رکھ سکتے ہیں کچھ کیسز میں آپ اپر لیمٹ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے نیچے نہ آئے پر اگزمپل آپ پیکجنگ کر رہے ہیں اور آپ نے پچاس گرام چپس ڈالنے ایک پیکٹ میں تو آپ اپنے پروسس کو ایسے سیٹ کرتے ہیں کہ منیمم پچاس گرام اس سے تھوڑا سا اوپر بشک چلا جائے اسی طرح کچھ ایسے کیسز ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس کے اپوزٹ سیلیکٹ کریں اس کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سی پی یو یعنی جن کا میں نے جو میں نے اگزمپلز دیا آپ کو اس میں آپ سی پی یو کو یعنی سی پی آف اپر ہم نے پیچھے دیکھا تھا سی پی کے کیس میں کہ سی پی یو اور سی پی ایل کالگولیٹ ہوتے ہیں تو سی پی یو کو آپ سی پی کے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب اس لی ڈیٹر نورمیلیٹی یہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ ایک اگزمپل اس کے لکھی ہوئی ہے کہ ای پی اے نے آرسینک کانٹنٹس جو ہیں ان کو جو میکسیمم علاو کیا ہوا ہے پانی میں وہ پوائنٹ زیرو ون زیرو پی پی ایم ہے لیکن آئیڈیل گول اس کا زیرو پی پی ایم ہے تو اس کا مطلب یہ ون سائیڈیٹ سپسیفیکیشنز ہیں تو اس کیس میں پھر آپ سی پی یو کو استعمال کریں گے دوسرا سپیشل کیس یہ ہو سکتا ہے جب آپ کی ڈسٹریبیوشن نورمل نہ ہو کیونکہ پیچھے ہم نے سب ڈسٹریبیوشنز میں دیکھا تھا سی پی کیس سی پی یو اور سی پی ایم میں اور اس کے پیچھے ہم نے ون سائیڈیٹ سپسیفیکیشنز میں بھی کہ ڈیٹا کی نورملیٹی یا اپروکسیمٹ نورملیٹی ضروری ہے جب نہیں ہوتی تو آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں دوسری ڈسٹریبیوشنز کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان ڈسٹریبیوشن کے بیس پہ اپنی سٹینڈڈ ڈیویشنز کو اور باقی چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کی اگزیمپل دی ہوئی ہے کہ ایک کمپنی ہے جو کہ ٹریک کر رہی ہے اپنی شپمنٹس کو کہ وہ فیکٹری سے کتنی دیر میں کہیں پہ نکلتی ہیں انہوں نے اپنا ٹرگٹ رکھا ہویا ہے کہ پانچ منٹ میں نکل جانی چاہیے پر اپر باؤنڈ اس کے دس منٹ رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ٹرگٹ پانچ ہے دس تک چلی جائے اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے تو اس بیس پہ انہوں نے کی ملکولیشن کی ڈیٹا کٹا کیا تو یہ لیفٹ سائیڈ والی آپ تصویر دیکھیں تو ان کو سی پی کے ملا پوائنٹ نائن نائن ایٹ ون کے قریب سی پی ملا ون پوائنٹ ثری کے قریب تو لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو ڈیٹا نارمل نہیں ہے ڈیٹا کی فگر دیکھیں تو ڈیٹا نارمل نہیں ہے اس کا مطلب انہوں نے سیڈ ڈسٹیبیوشن استعمال نہیں کی تو پھر یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے منی ٹیب میں یا کسی بھی اور سافٹ فیر میں دیکھا کہ ڈیٹا کو کونسی ڈسٹیبیوشن فٹ ہو رہی ہے یہاں پہ اس کیس میں ان کو ویبل فٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے ویبل کے بیس پر کلکولیشنز کی تو ایک تو ڈسٹیبیوشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صحیح فٹ آ رہی ہے اور پھر ان کو ریل سی پی کے نظر آیا ہے جو کافی کم تھا اس سے جو نارمل کی وجہ سے آ رہا تھا تو آپ بھی جب اپنی سی پی سی پی کے دیکھیں تو اس دسٹیبیوشن پہ ضرور غور کریں اور وہاں نارمالیٹی آپ کو کلیر نظر آ رہی ہے تو پھر پہلے دیکھیں کہ کونسی دسٹیبیوشن اس کو فٹ کرتی ہے اور اس دسٹیبیوشن کے بیس پہ کلکولیشنز کریں آپ کو یاد ہوگا ہم نے میٹم کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ دسکشن کرنی شروع کر دیئے کہ ڈیٹا کو نارمل بنانا اچھی بات ہے لیکن جب آپ ہائی سپسیفیکیشنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہائی کالیٹی کی پروڈکس بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈیٹا کو نارمل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دھونے کہ آپ کی اپنی دسٹیبیوشن کونسی ہے اور اسی کی بیسز پہ کالکولیشنز کریں پر آخر میں پروسس کے پیبیلیٹی فور اٹریبیوٹ ڈیٹا کشیل ہم ابھی تک کنٹینیوز ڈیٹا کی بات کرتے آئے ہیں اٹریبیوٹ ڈیٹا میں بڑا سمپل ہوتا ہے جو ڈیٹا کے کنٹرول چارٹ کا مین ہوتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں اس کی پروسس کے پیبیلیٹی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہاں پہ تو نوربل ڈیٹریبیوشن ہے ہی نہیں یہاں پہ تو وہ چیزیں ہی نہیں جن سے سگماز کالکولیٹ ہوتے ہیں تو یہ کہاں سے آئے پھر اپر کنٹرول لیمیٹ اور لوگ کنٹرول لیمیٹ تو وہاں سے you should get the hint کہ وہاں پہ ایسا ڈیٹا ہی موجود نہیں ہوتا کہ آپ ٹرو پروسس کے اویلیٹی الکلیٹ کر سکیں یا آپ ایون اگر آپ نے کر بھی اس mean کو آپ نے capability سمجھ بھی لیا تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کم کیوں ہے زیادہ کیوں ہے کسی سے comparable ہے یا نہیں industry standard کیا فالو کریں گے ایسی کوئی چیز ممکن نہیں ہے تو in other words attribute data کی process capability اگر آپ کو پتا چل بھی جائے تو it's not very reliable اور آپ actually اس میں interested بھی نہیں ہوں گے کیونکہ جو چیزیں خراب ہوں گی وہ اپنے واپس کر دینی ہوتی ہیں ان کی جگہ آپ کو نہیں مل جانی ہوتی ہیں اور جو چیز خراب ہونی ہے capability sense میں statistical کوئی tool موجود نہیں ہے یہ دیکھنا کہ یہ کس وجہ سے ہو جائے تو جی آج اپنے process capability کے بارے میں پڑھا اگلے session میں ہم انہی میں سے چند چیزوں کو minute app پہ انشاءاللہ practice کریں گے thank you دیکھنا موسیقی انشاءاللہ 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 موسیقی دیکھنا موسیقی انشاءاللہ